حسن نواز اور حسین نواز کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں وزارت داخلہ نے دونوں کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں حسن اور حسین نواز کرپشن کے تین ریفرنسز میں نیپ کو مطلوب ہیں اور اس سلسلے میں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں حسن اور حسین نواز کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے سغیر چودری سے سغیر چودری بتائیے گا حسن اور حسین نواز کے نام بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں کیا اپ ڈیٹس ہیں جی نواز سابق وزیراعظم نواز شریف کے دونوں بیٹوں کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں اور ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے ہیں چونکہ وہ ایک اتصابہ دالت سے اشتہاری مزدم کرا دیے گئے ہیں اور ان کے دائمے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں اور ان کے زیڈ وارنٹ کے لیے وزارت داخلہ کی جانے سے انٹرپول سے بھی رافتہ کیا گیا ہے جو کہ نیب کی درخواست پر کیا گیا تھا تو یہ تمام طرح صورتحال نیب کی درخواست پر ہوئی ہے اور دیویلمنٹ یہ ہے کہ اب دونوں کے نام بلیک لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں اور اب ان کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو چکا ہے اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ حسن اور حسین نواز کو عدالتی احکامات پر واپس لانے کے لیے تمام طرح اقدامات کیا جائیں گے ہیں اور یہ اقدامات ہیں انہیں احکامات کی ایک کڑی ہے جی بہت شکریہ آپ کا صغیر